ہلو فرنڈز میں ہوں ایشا اور آج میں بنا رہی ہوں میونیز سینڈوچ سینڈوچ بچے کو بہت پسند آتی ہے اگر اوپر سے میونیز ہو تو انہیں اور بھی مزا جاتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں یہاں پہ ویبا کا اگلیز میونیز لیا ہے میں نے اور کچھ سبزیں ہیں پتہ گو بھی پیاس ٹوماٹر شملا میرش ہے اور یہ دیکھیں چیلی سوس میں تھوڑا سا میں نے ٹومیٹو کچپ کو مکس کر کے لے لیا ہے کٹیو کالی میرش ہے اور نمک ہے اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو چیلی سوس کو تھوڑا سا زیادہ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں صرف تین سینڈوچ بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے تھوڑی تھوڑی سبزیاں لی ہے اپنے پسند کے حساب سے آپ اس میں گاجر بینز بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی پسند ہو بچوں کو وہ آپ سبزیاں ایٹ کر لیں تو یہاں پہ تھوڑا سا کٹی کالی میرش اور نمک کو بھی مکس کر کے اسے مکس کر لیتے ہیں اور اس میں میں میونیز ڈال لیتی ہوں تین چمچ کے قریب میونیز ڈال لیں گے بچوں کو میونیز زیادہ پسند ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ ہی مکس کریں گے اسے ملا لوں گی اچھے سے میں یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں بریڈ میں نے براؤن بریڈ لیا ہے اور اس کی کناری کو کٹ کر لیا ہے تو اس پہ اچھے سے میونیز کا جو مکچر ہے اچھے سے اسے فیلا لیں گے اور دوسرا بریڈ بھی لگا دیں گے اب اس کے اوپر ہم بٹر لگا لیں گے بٹر یا گھیہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں بٹر لگا رہی ہوں آج میں اسے اون میں ٹوست کروں گے اس لئے میں نے گریلی سٹینڈ پہ اسے رکھ رہی ہوں اور دوسری سائیڈ بھی ہم بٹر کو لگا لیں گے اسی طرح سے ہم ساڑھا سینڈوچ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تینوں سینڈوچ یہاں پہ یہ دے گے تیار ہو گئے ہیں اب میں اون کو سیٹ کر لیتے ہوں گریل موٹ پہ ہم اسے دو مینٹ کے لیے سیٹ کریں گے آپ چاہے تو اسے نون سٹک پین میں بھی ایسلی ٹوست کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ٹوست ہو جائے گا یہ دیکھیں دو مینٹ ہو گئے ہیں اب سینڈوچ کو ہم دوسری سائیڈ بھی پلٹ لیں گے ایک سائیڈ سے اچھے سے ٹوست ہو چکا ہے تو دوسری سائیڈ بھی اسے ٹوست کر لیں گے آپ چاہے تو اسے دو مینٹ کے لیے ہی کریں یہاں پہ میں تین مینٹ کے لیے یہاں پہ سیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہم اپنے سینڈوچ کو کٹ کر کے میں یہاں پہ دکھا رہی ہوں بہت ہی جلدی آپ نے دیکھا کہ ہماری سینڈوچ بن گئی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گئی کبھی بھی جب بھی آپ کا من کریں پانچ مینٹ میں بن کے سینڈوچ تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بنائیے سینڈوچ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا موسیقا